دوسرے ونڈے میچ میں پاکستانی بیٹنگ کے فلوپ ہونے کے بعد حسن علی نے جس انداز سے بیٹنگ کی یقینا ہر پاکستانی حسن علی کی بیٹنگ کو دیکھ کر لطف اندوز ہوا ہوگا پاکستانی بیٹنگ کو دیکھتے ہو جو گصہ آیا تھا ایک سو بارہ رنز پر آٹھ بلے بارس پرویلین جا چکے تھے اس سے ضرور دیکھ کر پاکستانیوں گصہ آیا ہوگا کہ آٹھ بیٹنگ ایک سو بارہ رنز پر آؤٹ ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد حسن علی نے جو دھواندار بیٹنگ کی توفانی بیٹنگ کی اس سے ہر پاکستانی مسرور ہوا ہوگا حسن علی نے پنتالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے فیفٹین نائن رنز بنائے حسن علی کی دھواندار بیٹنگ سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ویکڑ ایسی ہے یا تو اس ویکڑ پر رنز بنتے ہیں یا تو ویکٹے گرتے ہیں یہاں پر بیٹنگ کرنا دماغ کا کھیل ہے دماغ سے بیٹنگ کرنا پڑتی ہے اگر آپ یہاں پر روکنے لگ جائیں تھپا لگانے لگ جائیں تو آپ کو ایک نہ ایک اچھا گیند پڑ جائے گا آپ آؤٹ ہو جاؤ گے اس کے لئے آپ کو دماغ سے کھیلنا ہے گیپ میں کھیلنا ہے فیلڈرز کی ہاتھوں میں نہیں کھیلنا کاؤنٹر اٹیک ضرور کرنا ہے تیز ضرور کھیلنا ہے لیکن گیپ میں کھیلنا ہے اس کی مسار آپ جنبی فریکن بیٹنگ سے لے سکتے ہیں اور بھی تیز کھیل رہے ہیں یا تو آؤٹ ہو رہے ہیں یہاں پر پچاس آور کھیل کر میں جیتا نہیں جا سکتا یہاں پر ہمیں رنگ بنانا ہوں گے اسی وجہ سے جنوبی افریقین بیٹسمنٹ تیز کھیلے حسن علی کی بیٹنگ سے پاکستانیوں کو سبق سیکھنا ہے کی بیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے کس طرح سے پاور ہیٹنگ کرنی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو نچلے بیٹسمنٹ ہیں ان میں طاقت ہی نہیں پاور ہیٹنگ کر سکے سفراز احمد حسن علی جیسی بیٹنگ نے بالکل بھی نہیں کر سکتے حسین اکتالت کے پاس بھی یہ طاقت موجود نہیں پاکستان کا جو لوڑ آڈر ہے اس کے پاس طاقت ہی نہیں کہ وہ حسن علی جیسی ہیٹنگ کر سکے اس کے لئے پاکستان کا اپنی کمبینیشن کو چینج کرنا ہوگا سفراز احمد کو اوپر آنا ہوگا نمبر چار پر آنا ہوگا نمبر سات پر کسی پاور ہیٹر کو لانا ہوگا جو تیز بیٹنگ کر سکے ایک ہران کن بات تو یہ ہے کہ فہیم اشرف جیسی ایزا الانڈر کھلایا جا رہا ہے آج تک میں نے اس کی انٹرنیشنل کرکیٹ میں وانڈے کرکیٹ میں بیٹنگ نہیں دیکھی کہ اس نے کوئی میچ توایا ہو حسن علی کی چھوٹی موٹی میز دیکھتا رہتا ہوں لیکن فہیم اشرف کی جانب سے ابھی تک میں نے کوئی نہیں دیکھی ماہ سوائے ایک ایسی من کھلے تھی واما میچ بگنگدیر کے خلاف اس کے بعد فہیم اشرف کے بلے ایسے کوئی رانز اگلتی ہو کسی نے نہیں دیکھے آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا